اگر کوئی بڑا آدمی ہو لیکن کوئی چھوٹا عمر کا آدمی عظام دے دے کوئی بات نہیں میری پہلی بیوی میرے حقوق ادا بھی کرتی میں شادی کر سکتا ہوں ہاں آپ دوسری شادی کر سکتے ایک عورت حالتِ حیز میں مدینہ سے آئی اور میکار سے عمرے کی نیت بھی کی ابھی پاک بھی نہیں ہوئی کہ تائف کی زیارت کے لیے سفر کیا باپسی میں میکار سے پھر عمرے کی نیت کی تو اب پاک ہونے کے بعد وہ عورت ایک عمرہ کرے ایک عمرہ کرے ایک ادا نہیں ہوا دوسرا کیسے ہو گیا کہتا ہے جی اگر بیوی مجھے کہے کہ بھی میرے کپڑے اس طریقہ کر دے کوئی بات ایک دوسرے سے محبت میں تعاون کیا کرو ویسے بھی آج کا لحالات یہی ہیں زندگی گزرے کی طبقے بیوی خامد بن گئی اور خامد بیوی بن گئی ہے پر نہ گزار نہیں ہوتا اور میں سے بھی یہ دیکھے تھا یاد رکھیں کہ بیوی تمہارے کپڑے یا پابند نہیں ہے تو بھی سے کنا ریا کریں اس لیے اگر کسی نے کہا کہ مدینہ پاک میں میرا سلام عرض کریں بالکل کر سکتے ہیں جب آپ نہ کر سکتے ہیں دوسرے بھی کر سکتے ہیں آٹھ سال سے نوبری ڈونڈ رہا ہوں اور میں نے انٹرویو بھی پاس کہ نوبری نہیں مل رہی تو بہرحال اللہ سے دو رکعات پڑھ کے دعا مانگیں اللہ کریم ہے کوئی ایسی بات تو میرے بھائی ضرور ہے نہیں کہ آٹھ سال سے تو میں نوبری نہیں ملی کوئی آل ڈونڈ رہا نہیں ملتی تو تم جو نوبری چاہتے ہو اس لیے وہ نہیں ملتی ہو اس سے کم درجہ واری دے دو میری عادت میں آئے کہ میں داڑی یا موش سے بال ہاتھ سے اکھارتا ہوں حالت احرام میں بھی ایک دو بال اکھارے کچھ نہیں ہوتا میرے بہن بہنوئی کو کینسر ہے اللہ شفا عطا فرمائیں پڑھنے کے لئے میں نے کئی دفعہ تو بتا چکا ہوں لیس لہا من دون اللہ کا شفا سونہ سال شادی کو ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے بہرحال پہلے تو ڈاکٹروں کو دکھائیں کہ نقص کس میں ہے پھر جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کریں اور پھر اللہ سے دعا بھی مانگیں بہرحال اگر اولاد جو نہیں ہو رہی تو کوئی ڈاکٹروں میں بتایا تو ہوگا ابھی نقص کس میں ہے بیلی میں ہے یا خامن میں میری بیٹی کا نام انفال ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں غیر محرم عورت کسی غیر محرم آدمی کو تواف یا عورہ کرا سکتے ہیں نہیں کرا سکتے اگر ایک آدمی عمرے کا تواف کر رہا تھا اس پر کوئی شک ہوا پکڑا گیا اس کو بھیج دیا ہے تو عمرے اس کے جن میں عمرہ بھی قضا کرے دم بھی ادا کرے میں نے صور پر رقم لی ہے میں نے توبہ بھی کر رہی ہے لیکن کرد ادا نہیں ہو رہا تو استغفال زیادہ پڑھا کریں اگر تواف کے ساتھ چکر پورے کر دیئے دو ریکار نہیں پڑی دوسرے تواف کی نیت کر رہی کوئی حق نہیں بعد میں دونوں کی دو دو رقعات پڑھ دیں نماز کے دوران دنیاوی خیالات آئیں کوئی حال نہیں کچھ نہیں ہوتا نماز ٹھیک ہے میں اپنے والد کے لیے عمرہ کر کے بخش سکتا ہوں بلدو بخش سکتے ہو یہ نہیں ہے کہ آدم سے لے کر آج تک سب کے لیے ایک عمرہ نہیں ایک کے لیے ایک میرے بہنوئی میری بہن کو بلا وجہ مارتے اور گاریاں دیتے اللہ ہدایت دے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا نام ہے یا مانعو یہ ستر دفعہ پڑھ کے کھانے پہ دم کر کے پانی پہ دم کر کے دیا کریں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا میری والدہ نے اپنی زندگی میں مکان کی قیمت لگائی گا اور پھر میرے بہنوں کو حصہ دے دیا ٹھیک ہے کوئی بہن جب دے دیت بس ہی گئے کوئی اپنی بارہ سال کی بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگا کر بوسو کنار کرے تو کیا اس پر بیوی حرام ہے یا نہیں ہے بارحال عام علماء کا فتوہ یہ ہی ہے کہ وہ حرام ہے بلکہ توبہ کرو اور بہتر ہی ہے اپنے علاقے کے مفتی سے یہ مسئلہ پوچھو میں اشاعت حجت کی نواز پڑھتی ہوں مجھے ڈد لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا یہ واہم ہے آپ کا اور کچھ نہیں صورت البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کیا کریں کہتا ہی کچھ مولوی کہتی ہے کہ جب قرآن میں ہے کہ ہم نے اللہ فرماتی ہے کہ قرآن کو ہم نے آساند کیا ہے تو گھر میں خود بیٹھ کے پڑھ رہا کرو کچھ مولوی کے پاس کہا وہ آساند کیا ہے یاد کرنے کے لیے مطلب سمجھنے کے لیے نہیں کہ وہ دلد مولوی کے پاس جانا پڑے گا میری بیوی عالمہ ہے اب مجھے بطر جلائے کہ شادی سے پہلے اس نے کوئی غلط نہیں کیا پھر چھوڑو اس کو کیوں لکھتے ہو اس نے بھی توبہ کر بھی مان بھی لیا معاف کر دو بس بات ختم کہتے ہیں جی کہ خلافت صحابہ کا دبانہ بڑا منظم تھا لیکن حضرت عمر کے قاتلوں کو یا حضرت عمر کے قاتلوں کو سزا نہیں بھی لی کیونکہ اس وقت منافقین نے ایسا حالات پیدا کر دیئے تھے کہ سزا نہیں دی جا سکتی لڑکی اور نڑکے کی نکاح کی عمر کیا ہے جب بالے ہو جائے ایک شخص نے دو بیٹوں کو نافرمانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے اپنی جہداد سے محروم کر دیا اور تمام جہداد تیسے بیٹے کے نام کر دی بلکل غلط ہے گناہگار ہے متنے کے بعد سب کو ملے گی کوئی اپنی اولاد کو آکھ نہیں کر سکتا اگر فلش پر صفائی کے لیے گرم پانی ڈالا اس سے اٹھنے والی بھاب موں پہ آئے کچھ نہیں ہوتا ایک شخص کو قطروں کی بیماری ہے حد نماز کے لیے نیا وضو کریں چھے قلمیں یہ حدیث میں بھی موجود ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں ساتھ ماز سے مجھے تنخاہ نہیں دی بس اللہ سے دو رکعت پڑھ کے دعا مانگتے رہو اگر مکہ میں کام کرتے ہیں لیکن مدینہ شریف زیارت کے لیے جائے زیارت کے لیے جائے صرف واپسی جمعہ ضروری ہے میں نے کہا کہ اگر میں اپنے ماموں کے سسر کے گھر گیا تو میری بیوی کو تین طلاق ہنفی مسلک میں تو ہو جائیں یہ طلاق کے محلق ہے جاؤ گے تو ہو جائیں باقی احمد کہتے ہیں یہ قسم ہے کفار آدھا کر دے میری بیوی پیدائشی طور پر ٹھیک تھی بیس سال سے کانوں کا وصلہ ہے اب بیچاری بیری ہو گئی ہے اللہ شفاعتہ فرق جنہ شرنات کا کوئی اثر نہیں بیماریاں ہوتی ہیں ہر بات میں جنہ جاتے ہیں میرے گردے میں بار بار پتری ہوتی ہے جب وہ پتری نکلے تو اس کا لیبیارٹری کرائیں کہ کس چیز سے وہ بنتی ہیں وہ چیز کھانا چھوڑ دے اور پھر نہیں بنے گی ایک آدمی نے زمین خریدنے کی بات کی کچھ پیسے بھی دے دیئے باقی کے لیے تنگ کر رہا تو آپ پھر وہی پیسے واپس کر دیں اس کو بس ایک شہداد کی بیوی اور بیٹی بیماردہ شفاعتہ فرق ساس نے اپنے داماد سے بوسا لیا جبکہ وہ سو رہا تھا بیدار ہونے پر ساس نے کہا کسی کو بتاؤ مت اب داماد کو روزان تنگ کرتی ہے کیا اس کی بیٹی کا رشتہ تو ختم نہیں ہو داماد تو اس کا بیٹا ہے اس نے اس کو بوسا دیا کوئی بات نہیں لیکن اگر شاوت سے دیا ہے تو پھر اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی میری بیوی ماں کے گھر چلی گئی اب خرچہ بانتی ہے خرچہ تب دیر ہوا آپ کے ذمہیں جب آپ کے گھر میں رہے گھر پر غاضی ابباس علم بردار کا علم لگانا یہ شیعہ کی عادت ہے علامت ہے اور ملت ہے طواب کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور بغیر وضو کے طواب کریں توبہ کرو گناہ ہے طواب نماز کے حکم میں اور پھر باقیتہ وضو کر کے طواب دوبارہ کریں اس کو قضاء کے لیے قبودر چوک کے بعد ازان کی آواز آتی ہے ازان کی آواز تو پورے مکہ میں آتی ہے مقصد یہ ہے اگر صفحے جڑتی ہیں اور نظر آتی ہیں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی پانچ وقت کی آدان محراب میں کھڑے ہوگے دے سکتے ہیں پہلے تو لوگ اونچی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ سپی کرنی تھے اب سپی کریں جہاں مر رہے آئے کھڑے ہوں کہتے ہیں جی کہ صبح اور نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس وقت کنتیں دھور دھور سے بھونکتے ہیں کیا وجہ ہے ان سے پوچھو کروی مجھے کیا پتا ہے وہ آپ سے ڈرتے ہوں گے تو بھونکتے ہوں گے حاج کے دن عرفات سے واپسی برمزدلفہ میں دو نمازیں کٹھی کیوں پڑھتے ہیں کہ حضور نے حکم بھی دیا اور حضور نے کٹھی پڑھی ہے کیوں کا کیا معنی ہے جب حضور نے عمل کیا سنت ہے بس میرے ساتھ دو خواتین ہیں تواف کرنے کے بعد وہ مجھے جھونٹی نہیں میں نہیں ملا وہ ہوتل جلی گئی ہیں اور احرام کھول دیا خیر عورت کا تو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں پھر رات کے بعد پھر جو دے احشے جا کے احرام بان کے عمرہ مکمل کے وہ کیا تو ٹھیک ہے کوئی دمشم نہیں عورت کا کیا احرام وہ تو چادر جو باندے ہو تو خود باندے ہیں شریعت کا تو کوئی حکم نہیں ایک آدمی یہاں آیا عمر قراش دیکھ کہہ لگا کہ ہم اللہ میں آگے شادی پہ آئیں اللہ شادی سے پاک ہیں توبہ کریں مبارس صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اللہ پھر فرط فرمائے ملازمت میں مسائل ہیں دو رکات پڑھ کے دعا کریں ہماری بھی ایک ساتھی ہیں اور بڑے مخلص دوست بھی ہیں مولوی زفر بلوچ ان کی بھی آج والدہ فوت ہو گئی ہیں دعا کریں اللہ مفت فرمائے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے میرے بھائی جاپان میں حادثے میں فوت ہو گئے جاپانی بھابی دو تین نفع پاکستان آئی مگر اب پندرہ سونہ سال ہو گئے وہ آئی اور نہ رابطہ کیا بھائی کی ایک بیٹی بھی تھی دونوں غائب ہو گئی ہیں بھائی کی دو پلات ہیں ان پلاتوں کا میں کیا کروں اگر نہ ملیں تو خیرات کر دو کسی مسجد نظر سے کو دے دو صورت وادیہ کا دال بسم اللہ سے نہیں ہوتا الحمدللہ سے ہوتا ہے جہاد کشمیر میں بالکل جہاد ہے کافروں سے مسلمان لڑ رہے ہیں اگر ہم نے دس دل حج کو کنکریہ مادنے کے بعد قربانی کی اس حد نہیں مٹایا لیکن کپڑے پہلے پہن لیے بارال ترتیب اگر آگے پیشے ہو جائے ہنفی مسرک میں تو دم ہے باقی اہمہ کے ندی کوئی نہیں اور اگر تھوڑی دیر گدری تو ہنفی مسرک میں بھی دم نہیں ہے باقی اگر آپ وہ خطروی بیماری ہے تو حد نماز کے لیے نہیں آوازو کریں دو نمازیں کٹھی پڑ سکتے ہیں لیکن ہنفی مسرک میں یہ ہے کہ زہر کو لیٹ کرو آخر وقت میں مڑو اثر کو اول وقت میں مڑو تاکہ دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہوں اور کٹھی تھی ہو جائیں اگر دواب کر رہے تھے اور نماز کھڑی ہو گئی اگر ایک دو چکر تھے پھر تو ابتدا سے شروع کرو گئے اگر چار چکر کر چکے تھے تو پھر یہاں ہیں وہی سے شروع کرو گئے دواب میں دوران جا کے زمزم پی لیا پھر آ کے چکر شروع کر ٹھیک ہو گیا لیکن ایسا نکیہ کریں عمرے کے دوران بیت اللہ کو ہاتھ رکھانا ہے چومنا جاہد نہیں ہے گھروں میں قرآن باگ پڑھنا جاہد ہے بلکل جاہد ہے کیوں نہیں اللہ کا قرآن گھروں میں پڑھا کرو قرآن میں موبائل موبائل میں قرآن پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو بندہ آپ کے ساتھ جو بندہ پتہ نہیں دونوں ہاتھ ملاتا ہے پھر یہ کیا ملاتا ہے میں نہ ملائے تمہیں کیا تکلیف ہے یہ کوئی مسئلہ ہے پتہ نہیں کون فاطمہ بیمار ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاعتہ ہے بچے کے بعد کارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی عمرے میں اگر آپ کی بیمی نے عمرہ خرد لیا ہے اب اس کے ایام حیث ہیں وہ مسجد بھی نہیں آ سکتی بارہ لو پتہ نہیں کیا بسنا تھا دم پڑ گیا اگر نہیں ہے پیسے جب اللہ دے تو پاکستان سے بھیج کے کروا دیں میرے والد حاجی اصلا مصوروں کے لیے دعا کی ہم سب کے لیے الحمدللہ دعا کرتے ہیں اگر احرام کی حالت میں ناک کے کچھ بال ٹوٹ گئے کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا اگر اٹھانہ سال کا گھر میں ہو والد ان کی شادی نہ کرائے کیا اس کے پیچھے گناہ میں باپ بیٹا بالکل والدین کے لیے ضروری ہے کہ شادی کرائیں ورنہ اس کے گناہ میں وہ بھی شریک ہوں گے ہم کراچی سے ہیں کہیں سے بھی آئے ہیں طائف جائیں گے تو آپ سی پہ عمرہ کریں اپنے نامدہ کریں جس کے لیے کریں ہفتے کے علاوہ کوئی بھی دن صورت الرقاہ پڑھو انشاءاللہ شرع شیطان سے محفوظ رہو گے جمعہ کے دن پڑھنے کا تو باقیدہ حدیث میں حکم ہے یہ نے اپنی ایران کو ننگا نہ کیا کرو اس حدیث میں یہی ہے ہنفی مسلک میں بھی ایران کو دیکھنا منع ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام یاشفین پتہ نہیں یاشفین کیا ہوتا ہے پہلی ایک عورت کو ایک دن کا عہد ایک دن کا عہد ہوتا ہی نہیں کیسے ایک دن کا عہد آیا پھر ایک دن میں پاک بھی ہو گئی پھر تواف کر کے پھر عہد آگیا وہ تو حیث میں اس نے کیا ہے دم مدا کرے اور توبہ بھی کرے مکہ مدینہ میں اگر کوئی رڑکی کے ساتھ پامے یعنی پسند ہوتا رشتے کی بات بلکل کریں مکہ مدینہ میں بھی پسندہ ہے شادیاں نہیں ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اگر وہ لڑکی سعودی ہے تو ہم شادی نہیں کرسے کہ اس کوئی اجازت نہیں نہیں تو بلا وجہ اپنی ٹکریں نماز اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک کوئی نفل نہ پڑھیں یہ اوقات مخروحہ ہیں شریعت میں عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے میں دو ادار اٹھانہ میں گیا تھا عمر کا عطائف پھر میں دو انہی میں آیا تب بھی پتہ نہیں تھا اب لاہوری ائرپورٹ پر مجھے نے فون کر کے بترائے کہ عمرہ واجب ہے پھر کوئی آپ عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو اگر ایک عورت مدینہ میں ہے اور حالت حیض میں مکہ آنا ہے صرف تین دن مکہ میں رہنا ہے باہر آر یہ ہے کہ اگر ایک دن کے بعد حیض ختم ہو جائے وہ نیت کر کے آ جائے کوٹل میں بیٹھی رہے ہیں جب حیض ختم ہو جائے غسل کر کے عمرہ کھانے وہ اپنا مدینہ کا عمرہ کیوں دائے کرتی ہے ڈاکٹر نے یہ لنگز میں سراخ ہے اللہ شفاعتہ فرمائے بارہ دو تولے سونے کے برابر ہی انہیں پندرہ ہزار کہتے ہیں برکل زکاة واجب ہے سال گزرنے کے بعد مولانا حفیظ الرحمان ملتان والوں کو دل کا ٹیک ہوا ہے اللہ شفاعتہ فرمائے یتیم کو صدقہ زکاة دینی چاہیے لیکن اگر امیر ہو تو پھر نہ لیں اگر کسی نے عمرے کے دوران تواف کے تین چکر لگائے صفہ بروا کر کے بالٹنڈ کرا دیئے عمرہ ہی نہیں ہوا یہ تواف نہیں ہوا دوبرا کہہ دے ہوا عمرہ دوبارہ کرے اور دم بھی دے اگر آدمی کو تقاضہ ہے لیکن برداشت کر سکتے بلکل برداشت کر کے نواد نہ پڑے بلکہ جائے اور فارغ ہوگے اتمینان سے نواد پڑے یہ نہیں کہ نواد میں پشاب کا خیار رہے یا اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے پھر تو دونوں برابر ہو گئے عمرہ ندا دونوں کے ساتھ لگا جسی کو تو شرک کہتے ہیں یعنی خود اپنے نکاح نہ کرو والدین وفریج العرب نکاح کریں کرائیں مسجد عیشان سے عمرہ ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بارہ یہاں مطاف سے جنادے کی جگہ دور ہے جو لوگ مطاف میں کھڑے ہوگے جنادہ پڑھ دیں ان کا جنادہ بھی ٹھیک ہے وہ باقیتہ ایک اللہ کی جگہ بنی گئی ہے مسجد میں نالین کی حضور کی نالین کی تصویر بٹانا بلکل نجائز ہے میرے شوہر میں یہ دو مرتبہ طلاق دے چکے ہیں بچے چھوٹے ہیں دوبارہ میرا نکاح اس سے کر دیا اس نے دوبارہ مجھے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ میں تجھے تیری جہید سے زیادہ سنا دے چکا ہوں تو اپنا جہید لے اور میرے گھر سے نکل جا باقی سنا واپس کر دے اس طرح طلاق نہیں ہوتی جب تک طلاق نہ دے میں کشمیر سے ہوں میری دو بچیاں میماریں اللہ شفاعتہ فرمائے حرم شریف کے بار جو جوتے پھینک دیتے ہیں وہ اگر مجبوری ہوتے استعمال کر سکتے ہیں اگر ایک آدمی تکبیر جنادے کی دور رہ گئیں تو جب ایمان سلام پھیرے جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ گا سلام پھیر دے بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کسی آدمی کی عورت کتنی دیر تھوڑی دیر بھی کھولے گناہ ہے کشمیر کے مسلمان نوجوانوں کو تعلیم سے بہرہ رکھنے کے لیے تعلیمی اداروں میں ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کو حلاق کرے حرم مرد اور نفل نماز کچھے پڑھ سکتے ہیں ہم پڑھ سکتے ہیں زیادہ ثواب دواف میں ہے عمرے سے نماز کے دوران خان قابع کو نہ دیکھیں زمین پہ نظر رکھیں میرات کرن المنادل زیادہ کیلئے گئے احرام لے کی نیت نہیں بلکل کرنا پڑے گا اگر نہیں کیا دم پڑ گئی واپس جا کے دوبارہ عمرہ کر لو ہم نے مسجد کے لیے ایک ملہ جگہ وقف کی تھی وہاں مسجد بنا دی بعد میں وہاں ایک بڑی جامعہ مسجد بن گئی اب دس سال سے مسجد غیر غیر آباد اور کشی جب مسجد بنائی تھی اس کو کسی دوسرے کام میں آپ نہیں لگا سکتے آپ وہاں کوئی ایک کاری بٹھا دیں میں چونکو کلان پڑھاتا رہے تین چکر لگا کے سفا بھروا کر کے سر منڈالی عمرہ ہی نہیں ہوا عمرہ دوبارہ کریں اور دم بھی ادا کریں میری بہن عمرہ پہ آئی ہے حمل کے اس کو دوسرا مہینہ ہے شاید بیس دن سے کچھ نہیں کھا رہی تو یہاں اسپتاریں بڑی اچھی ہیں وہاں لے جاؤ دوائی لو اگر حید آنے سے پہلے آورتیں گولیاں کھا لیں اور حید نہ آئے تو جائز ہے میرے پاس پانچ لاکھ روپے اور چھے طولہ سونا ہے چھے طولے سونے کی بھی قیمت کریں پانچ لاکھ روپے میں ملا کے ڈھائی پرسنٹ کے حساب سے زکاة بدا کریں والدہ کے دل کی دھرکن تیز ہو جاتی ہے یا قوی والقادر المقتدر پڑھ کے دعا کیا کریں رات کو خواب آتے ہیں تو لا حول پڑھا کرو طباب کے دوران ادان شروع ہو جائے ادان کا جواب بھی دیتے رہیں اور اپنا ذکر بھی کرتے رہیں قضاء نماز جب موقع میں نیفورن قضاء کریں کیا وجہ ہے کہ آج کل علواء یہ ہاتھ کے بارے میں بیان نہیں کرتے آپ نے ان کی تقریب سنی ہوئی جو نہیں کرتے ورنہ الحمدلہ سب کرتے ہیں عمرے کے لئے آیا طائف کی آیا پتہ نیتا نہیں اب طائف سے عمرہ دوبارہ کرو ورنہ دم دینی ہوگی ہمارے گاؤں بھی تعداد جو ہے وہ تین ہزار لیکن اگر بازار ہے اور ضرور وقت کی ہر چیزیں ملتی ہیں پھر تو جمعہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا حرم سے زیارت کی نیت سے ہل میں چڑا جائے ہل میں جانے سے عمرہ ضروری نہیں ہوتا میکار پہ جانے سے ضروری ہوتا ہے میں دو عمرے کر چکا ہوں اب مجھے جدے جانا ہے جدے سے عمرہ ضروری نہیں ہے میری بیوی کو کینسر ہے اللہ شفاہ دا فرمائے قبضہ معافی ہے جو لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں اللہ پارک ان کے شر سے بھی ہو چاہے وہ حشر میں بھی دیں گے قیامت میں بھی دیں گے سورت فاتحہ کے بعد سورہ میں غلط نہیں ہو جائے تو کوئی شجدہ صاحب نہیں کرنا ہوگا مغرب کی ادام کے بعد تواف کے دو رکات پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تحییت المسجد نہیں پڑھ سکتے ہو تو آپ پہلے آ چکے ہیں وہ تحییت المسجد ہوتی ہے کہ آتے ہوئے پڑھی جائے ایک بندے کا قرض ہے وہ ملتا نہیں ہے اگر بالکل امید نہ ہو تو وہ پیسے کسی مسجد مدرسے میں دے دیں ادام سننے والا جب ادام ختم ہو تو کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر دروش شریف اور پھر دعا اللہ رب حاضی دعا و جتاب مبسلات القائمہ ایک میرا دوست ہے اس کا بھائی کینسر ہے اللہ شفاعتہ فرمائے ایک خامد نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں لے خامد کو یاد نہیں ہے اگر بیوی کہتی ہے کہ اس نے طلاقیں دی ہیں تو نشے میں اس کو لفظ طلاق کیسے یاد رہ گیا اور یہ بھی یاد رہا کہ تین ہیں نہ چال دی ہے نہ ایک دی ہے نہ دس دی ہے معنی ہے کہ نشہ فجا نہیں یہ طلاق ہو گئی ایک بہانے بناتے ہیں نا دو عمروں کے درمیان میں کتنا ٹائم ہو کوئی ضروری نہیں لیکن بہتر ہوتا ہے کہ بال نکل آئیں تاکہ اس طلاق پھروا سکیں تواف کر کے دوسروں کے لیے بھی دعا کریں ایک حاج سے بھی مصابعہ جائز ہے دو حاج سے بھی جائز ہے یہ تو باقید ہے امام بخالی نے باپ باندھا ہے میری عمر پچیس سال ہو گئی ہے گھر والے شادی نہیں کہا اللہ ان کو ہدایت دے اکیلہ نواز پڑھ رہا تھا تو آواز رہنچی ہو جاتی ہے اگر دوسروں کی نواز میں خلل نہ آئے تو ان کی آوازیں بھی پڑھ سکتے ہیں فاللہو عالم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد و بارک وسلم یا اللہو یا رحمانو یا رحیم یا حیو یا قیوم یا دل جلال والکرام یا الہنا الہ کل شئین اللہم یصر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین اللہم یصر امورنا و راحت لقلوبنا و ابداننا اللہم فرد ہم المحمومین نفس کرب المقروبین و اگرد دینہ للودینین وشفی نا وشفی مرزانہ و مرز المسلمین یا اللہ بی ماروں کو شفاہ اتا فرما بے حیاء ان کو حیاء اتا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما جن کے گھروں میں لڑکے لڑکیاں ہیں شادی نہیں اللہ ان کے رشتے احسان فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما قرددانوں کے قرد اتا فرما یا اللہ دینی دار مساجد جتنی ہیں سب کی حفاظت فرما علماء کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ علمین شریفین کو قیامت تک ہر فطرے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کو ہنود یہود اور قادیانیوں کے فطرے سے محفوظ فرما یا الہ العالمین یا امہم الراہمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں فلسطین میں ہیں ہندوستان میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں روحنگیہ میں ہیں برما میں ہیں یا اللہ عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان وال عبو عزت کی حفاظت فرما ربناتک اول منہ انکہ انتو صلیر علیم وطب علینا انکہ انتو طواب الرحیم وصل اللہ